اور یہ عویدیس میں آتا ہے آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے رمضان کے لئے سلامت رکھ اور اس رمضان کو میرے لئے سلامت رکھ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہوں گئے انہوں نے روزے بھی رکھے تراوی بھی پڑھی لیکن ان کو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ روزے آخری ہیں یہ تراوی آخری ہے ان کو اس کا تصور بھی نہیں تھا اور جو لوگ رمضان سے پہلے دنیا سے جاتے ہیں جو لوگ رمضان سے پہلے دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد قبروں میں بھی ان کو اس بات کا افسوس رہتا ہے اے کاش موت تھوڑی سی مؤخر ہو جاتی رمضان کی رحمتیں لوٹ کے پھر ہی قبر میں آتے یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم و شان مہینہ ہے ہمارے نوی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبروں سے عذاب کو ہٹا دیتے جتنے مسلمان دنیا میں دفن ہوئے دفن ہو گئے ان سب کی قبروں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو رمضان کے مہینے میں ہٹا دیتے ہیں اچھا آگے نہیں ہے آگے آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اب رمضان کے بعد کیا ہوگا عذاب واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے بارے میں ہمارے نوی نے کوئی بات نہیں فرمائی لیکن کرین کیا سی یہ ہے اللہ کے کرم سے اسی کی امید کی جاتی ہے کہ وہ کریم ایک دفعہ اپنے محبوب کی امت کی قبروں سے عذاب کو ہٹا کے دوبارہ شروع نہیں کرے گا اور آب علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کفار کی قبروں پر جو عذاب ہو رہے ہیں نا اس میں بھی تخفیف کر دیتے ہیں عذاب کم ہو جاتا ہے اب اندازہ لگائیے رمضان کتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ کافر کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے رمضان کی برکتوں سے اس میں بھی تخفیف ہو جاتی کتنا عظیم و شان مہینہ ہو